موسیقی ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن محمد سوہیل جہدری کا دورہ خانے وال آر پیو ملتان کیپٹن محمد سوہیل جہدری کی پولیس لاعنظامت ڈی پیو رانا عمر فاروق اور ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد سندو نے شہدہ پولیس کے بچوں کے ہمراہ آر پیو کا استقبال کیا پولیس افصانان و ملازمین سمیت الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے نمائدگان کی شرکت آر پیو نے شہدہ میس اینڈ سپورٹس حال کا افتتاح شہید کونسٹیبل وکاس احمد کی بیٹی کے ہمراہ کیا ڈی پیو رانا عمر فاروق نے تمام ڈیولپنٹ کے منصوبہ جات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی آر پیو ملتان نے کیچن ڈائننگ روم اور سپورٹس حال کا موئی نہ کیا آر پیو ملتان نے سنوکر شاٹ کھیل کر انڈور سپورٹس کا افتتاح کیا آر پیو ملتان نے ایلیٹ فورس کے دفتر کا بھی افتتاح کیا آر پیو ملتان نے سٹویٹ کرائم کی روک تھام کے لیے ایگل سکوارڈ کو موٹر سائیکل بھی تقسیم کی آر پیو ملتان نے جدید طریقہ کار پر بنائے گئے کانفرنس روم کا افتتاح کیا آر پیو ملتان نے ایس پی انویسٹیگیشن کی رہائشگاہ کو اماؤینہ کیا اور تزین و ارائش کو سراہا آر پیو ملتان نے ڈی پیو اور ڈیپٹی کمیشنر کے ہمراہ خانے وال پبلک سکول کا وزٹ کیا آر پیو ملتان نے ڈی پیو اور رانہ عمر فاروق کو تمام ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس پر شابش دی ترجمان خانے وال پولیس خبر شامل کرتے ہیں شاکو پورا سے ہمارے نمائندے محمد شیلہ صندوقی ریپورٹ کے مطابق شاہزیب خدری 11 سیون سائیڈ ٹینس بول کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس سے معروف سیاسی سماجی شخصیت ڈسٹرکس صدر پاکستان میڈیا کانسل ریجسٹر ملک فخر ابباس صحیم نے بطور مہمانے خاصو سے شرکت کی سیون سائیڈ ٹینس بول کرکٹ ٹورنمنٹ میں کھلاریوں نے خوب چوکے اور چھکے لگائے ٹورنمنٹ میں دس ٹیموں نے حصہ لیا جبکہ خطری 11 اور علی 11 نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا دونوں ٹیموں کے کھلاریوں نے بہترین کھیل پیش کر کے شائقین کے دل جیت لیے کرکٹ ٹورنمنٹ میں خطری 11 نے علی 11 کو شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا مہمانے خصوصی سیاسی اور سماجی شخصیت ملک فخر ابباس صحیم نے جیتنے والی ٹیم خطری 11 کو ٹروفی اور نقاد نام دیا اس موقع پر ملک فخر ابباس صحیم کا کہنا تھا کہ جہاں میدان آباد ہوتے ہیں وہاں سبتال ویران ہوتے ہیں نوجوان نسل کو برائیوں نشہ سے روکنے کا بہترین حل کھیل ہے حکومت کو چاہیے کہ نچلی سطح پر بھی سپورٹس سرگرمیوں کو بڑھایا جائے اور نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی جائے انہیں بھی ملکی سطح پر کھیلنے کے موقعیں ملیں اس پی اکبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو نے مقررہ مراکس کی سیکیورٹی ڈیوٹی کا جائزہ لیا اکبال ٹاؤن ڈویزن میں دو مراکس پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیش تقسیم کیا جا رہا ہے گارمنٹ سینٹرل مارڈل الہ سکول سمناباد اسلامیہ ہائی سکول یتیم خانہ نوہ کوٹ میں مراکس قائم مقرر شدہ مراکس پر ایس ڈی پی اوز بیس کانسٹیبلز دس لیڈیز کانسٹیبلز سمیت بتیس پولیس افسران اور جوان ڈیوٹی پر موجود ہیں واکت رو گیٹس میڈل ڈیڈکٹر سمیت جدید الات سے نگرانی کی جا رہی ہے پولیس افسران اور جوان سکیورٹی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ہوا مناس کے خدمت میں بھی مصروف ہیں سپیشیل مزور مزور کے شہریوں کی بدت میں اکبال ٹاؤن ڈویزن پولیس پیش پیش ایس پی محمد عثمان ٹیپو نے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار پولیس افسران اور جوانوں کی کاوش کو سراہا لاہور پولیس امام کے جانمال کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے سپی اکبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو سوفا ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے لاہور کے مفلطانوں کے دس عدد لاوارس میتوں کے اجتماعی نماز جنازہ داکر کے تدفین کر دی گئی جس میں تھانا لوئر مال، تھانا نواکوٹ تھانا فیکٹری ایریا، چوکی میوہ سبتال تھانا داتا دربار، تھانا مزنگ، تھانا ٹیپی سٹی تھانا شادمان، تھانا ملت پارک انویسٹیگیشن آفسران موجود تھے سوفا ویلفیر سوسائٹی کے عہدے داران بے شامل تھے یاد رہے کہ ہر منگل کو لاوارس میتوں کی تدفین کی جاتی ہے خادم رسول کیانی، سینئر نائب صدر ہائی جی پولیس اختر حیات خان کے ساتھ ٹرائبل جنئر اف جنرلسٹ کی کبینہ کا چیئرمن قاضی فضلاللہ کی زیر قیادت پشاور میں ملاقات خیبر قبائلی ازلا کے پریس کلبوں کو مکمل تحافظ فراہم کریں گے آئی جی پولیس اختر حیات خان قبائلی ازلا کے صحافیوں کی لازوال قربانیوں کو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دیگر ازلا میں قیام پذیر قبائلی صحافیوں کی جانمال کے تحافظ کو یاقینی بنائیں گے پولیس سمیت دیگر ریاستے اداروں کے ساتھ مل کر قیام امن میں کردار ادا کرتے رہیں گے قاضی فضلاللہ چیئرمن ٹرائبل یونین آف جنرلسٹ قبائلی ازلا کے پولیس جدید سخولیہ سے عراستہ ہو تب عوام کی تحافظ ممکن ہو سکے گا